بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل ایم این ایم فن فیکٹری آج ہم بنا رہے ہیں فرائے مغز تڑکہ بہت ہی زبردست سمپل طریقے سے ہم نے بنایا ہے سارے انگریڈنس آپ کو گھر پر مل جائیں گے دیں بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آرہی ہے اور پرفیکٹی یہ بلکہ تیار ہوا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہم لوگ ابھی اپنی ریسیپی کی طرف چلتے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی رکھتی ہیں دن کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور جو لوگ میری چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں شکریہ آج ہم بنانے والے ہیں گائے کا مغز میں نے یہاں پر دو مغز لی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ویٹ میں نے کیا تھا تو ویٹ ہے سکس ہنڈرڈ فیفٹی گرام اور اس میں میں نے اچھے سے واش کر لیا اور اس کے اوپر ایک باری باری جھلی ہوتی ہے وہ تاری ہے میں نے اور جو بلڈ کی نسے ہوتی ہیں وہ تاری کے میں نے اس کو اچھے سے واش کر کے کلین کر لیا ہے اور اب چلتے ہیں کوکنگ پروسیجر کی طرف اور جو انگریڈینس میں اعت کرتے جاؤں گے وہ میں آپ کو بتا سی جاؤں گی میں نے یہاں پر ایک بارتن لیا ہے اور اس کے جب میں نے اوئی شامل کیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک میڈیو سائز کی کی اوئی جس کو میں نے بہت باری باری چھوپ کر لیا ہے یہ اس میں شامل کر رہی ہوں ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گے میرے پاس چوب گلے ہے اور یہ بھی باری باری کی میں نے چوب گیا اگر آپ کے پاس پسہا پیسٹ ہو تو آپ پسہا پیسٹ لے لیجے کا میں نے یہاں پر چوب گلے ہوگا تو یہ تقریباً تین سے چار جوے تھے جن کو میں نے باری چوب کیا ہے اب ہم ان کی دونوں چیزوں کو اچھے سے ون مرمائی بھی خورت کر لیں گے لائٹ براؤن سا کلر آجائے تو پھر میں اس میں شامل کروں گی چار سے پانچ ہے کالی مرچیں ساور اور میرے پاس یہاں پر ہے ہاف ٹی سپون جو ہے سالت ہے اس میں نظر نہیں آرہا وائٹ وائٹ کے بیدہ سے اور ٹو پنچ جو ہے میرے پاس ہی ہلدی ہے یہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں میں زہرہ ہے بنا کھٹا میرے پاس باری پیساوے زہرہ ہے سپید والا ہاف ٹی سپون اور یہاں پر ہاف ٹی سپون میں پاس ڈیڈ چیلی پاورڈر ہے ساتھ ہی میں اس میں ٹیمارٹر شامل کر دوں گی جو کہ میرے پاس ٹو میڈیم سائز کے باریک باریک کٹے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اچھ سا شامل کروں گی پانی تاکہ ہمارے ٹیمارٹر جہاں ہی اچھے سے گل جائیں جب ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں گے پھر ہم اس کی بھرائیں کریں گے ہمارے ٹیمارٹر جہاں پانی میں گل جائیں تقریباً تین چاہ ٹیبل سپون کے قریب میں میں نے اس میں تین سے چاہ ٹیبل سپون پانی کور کر دیا ہے تین سے چار منٹ ہو گئے تو پھر اب دیکھتے ہیں ٹیمارٹر بلکل گل جائیں ٹیمارٹر گل گئے ہیں اب اس لیے ہم نے تین سے چاہ ٹیبل سپون پانی ڈالا تھا اس کو پھشک بھی کر لیں گے اور ساتھ میں اس کی بھنائی کر لیں گے تو یہاں پر مسالے کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہری مرچے ہری مرچے دو سے تین میں نے باریک کرتی ہیں یہاں پر گرم مسالہ ہے میرے پاس ٹو پنچ کے قریب یہ بھی میں شامل کر رہی ہوں اس میں اور اب ہم ٹائم آگیا ہے مغز شامل کرنے کا یہ مغز میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے چلا لیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو مکس کر لیا میں نے اپنا سپون چینج کر لیا کیونکہ مجھے یہی کمفرٹیبل زیادہ لگتا ہے اور اس کو اچھے سے چلا کے تھوڑی دے تیز آنچ کے اوپر اس کو بھون لیں گے پھر ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو اس میں اچھے سے مسالے میں اس کو چلاتے جائیں گے فلیم جو ہے میں نے اس کی ہائی پر ہے اور اس کو میں نے اچھے سے چلا لیا ہے تقریباً مجھے دو منٹ تو ہو چکے ہیں تو میں اب اس کو کور کر کے رکھتی ہوں میں نے تین سے چار منٹ کے بعد اپنا اس کا کور ہٹایا تھا اور اس کے اچھے پانی بغیرہ میں نے اپنے جو ہی پانی میں اچھے سے پک جاتا ہے اس کو ہم نے چھوٹے باری باری جو ہیں وہ پیس کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے کرنے تو یہ پڑ جتا پکتا جائے گا اسی طرح مطلب چھوٹے چھوٹے پیس ہم آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں اس کو چلا بھی دیں ہوں اور اس کو میں دوبارہ کور کر دوں گی کیونکہ ابھی یہ بہت پچسا ہے تھوڑا سا اور پکے گا بیچ میں آپ لوگوں کو چمس ضرور چلانا پڑے گا تاکہ جو نیچے ہے سرفیس پہ یہ برتن میں لگے نہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو دوبارہ سے کور کر کے رکھ رہی ہوں دو سے تین بار جو ہے میں چمس چلا چکی ہوں تو مزید ابھی اس کو چیک کرتے ہیں کور کر دیا تھا میں نے تو یہ دیکھیں ملکل بھارک ہو گیا ہے اس طرح سے میں نے اس کو چمس چلا کر اس کو توڑ لیا تھا اب یہ اچھے سے پک تو گیا ہے اب ہمیں اس کی بنائی کرنی ہے ٹھیک ہے تو بنائی کرنے کے لیے اس میں میں تھوڑا سا آئل آر ایٹ کروں گی تاکہ ہمارا جو یہ مغز ہے اچھے سے بھون جائے اور اس کی جو ایک مغز کی ہی کھوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر اس میں آئل ڈال کر پھر میں اس کو بنائی کرتے ہو آپ کو دکھاتی ہوں تو تقریبا میں نے تین سے چار ٹیبل سپون جو بھی آئی پھر ڈالا ہے اب میں اس کی فلیم جو ہے تھوڑا ہائی کر دوں گی اور ہائی فلیم پر اس کو ہم اچھے سے اس کی بنائی کر لیں گے مغز جو ہے وہ اپنے یہ جو پانی میں ہی کھوتا ہے اس کے اندر آپ کو پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہی پڑتی ہے لو فلیم پر رکھئے گا اور لو فلیم پر کر کے اس کو کور کر دیجئے گا تو اسی جو ہیٹ پر یہ بلکل پرفیکٹلی پاک جاتا ہے اس کو ہم چھمچ سلاتے جائیں گے اس کو باری توڑنے سے ہوتا ہے کہ یہ اچھے سے بھی پاک جاتا ہے اور اس کا لک بھی اچھا ہو جاتا ہے یہ اس طرح سے اس کی بنائی ہو رہی ہے اویل بھی آ رہا ہے لیکن تھوڑا کا پانی ہے جو اس کو اچھے سے درائی کرنا ہے میں یہاں پر ایک ٹیبل سپون ساسی شامل کر رہی ہوں وہ کسوری میں تھی اور اچھے سے دیکھیں یہاں پر پانی بھی ہے اس کے اندر اس کا پانی ہم نے اچھے درائی کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ رہی ہے اس کو کورک سے ہو گیا میکس کر دی میں نے میتھی اب میں اس کو کورک کر رہی ہوں اور بالکل لو فلم کریں گی میں لو فلم کر سکتا ہوں گا اور ہم اس کا لے لگا آگا تڑکا تو تڑکا تیار کرتے ہیں زبردست آئل اس کے اوپر آگیا ہے میں نے فلم فلم کر رہی ہوں اور ہم اس کو تڑکا لگا کے نکالوں کی تیاری کرتے ہیں اگر میں لگنے والے والے ہیں تڑکہ میں لگنے والے ہیں دو مرچیں ہوں نے لبی لبی کاٹ لیا ہے اب میں اسے سامل کروں گی کشمیری لال مرچ جو کہ ہوگی ٹو پنچ کے قریب اور کشمیری لال مرچ ٹالکے میں فلم آف کر دوں گی اسے سے ہم اس کو ہلائیں گے اور یہ اب ہم تڑکہ لگا دیں گے اپنے مغاز پر تو یہ میں اس پر لگا رہی ہوں ہمارا تڑکا فرائے مگر تیار ہے اس کو ضرور کریں بہت سمبو طریقے سے بن گیا ہے بہت ہی مزدار اور اچھی خوشبو ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی آپ کو بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ